صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بائیس رمضان المبارک سبق نمبر ایک اسلامی تاریخ اسلام میں سب سے پہلا جمعہ ہم حجرت کے واقعاتوں کو پڑھ رہے تھے اسلامی تاریخ کے نمبر پر بارہ ربیو الاول ایک حجری کو جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباس مدینہ طیبہ کے لئے روانہ ہوئے منیس سالم کے گھروں تک پہنچے تھے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی پہلی جمعہ جو نماز ادا ہو گئی ہے ہوئی ہے وہ یہی والی جمعہ ہے اسلام میں یہ پہلی نماز جمعہ تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدبہ دیتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ تنہائے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں لہٰذا جو کوئی خدا اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا اور جو ان کا حکم نہ مانے گا وہ بھٹک جائے گا مسلمانوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں خدا اس خوزنج وسیعت کرن جزبن بہتین وسیعت جو مسلمان کسی مسلمان کو کر سکتا ہے ایک مسلمانی اس بیس مسلمان کے وسیعت کرن جو سچے بہتین وسیعت یہ وہ یہ ہے کہ اسے آخرت کے لئے آمادہ کرے خدا اس خوف دلائیتاس آخرت اس قطر تیری کرنج آمادگی کرنائیتاس اور تقوی اختیار کرنے کے لئے اسے کہے یہ بہترین نصیت ایک مسلمان کے لئے دوسرے مسلمان کو کیے خدا اس خوزنج تو خدا اس ڈرنج وسیعت کریں لوگو اللہ کا ذکر کرو اور آئندہ زندگی کے لئے عمل کرو آئندہ مطلب مرنے کے بعد والی زندگی کے لئے عمل کرو کیونکہ جو شخص اپنے اور خدا کے درمیان معاملہ دست کرے گا اس پانست اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان ہمتی معاملات چھے ہمتی حقوق چھے تم بجائے نہیں تم کہے درست تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان کے معاملاتوں کو بھی درست فرمائے گا تم تکر تکر درست فرمائے گا سبق نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ مردہ بکری کا خبر دینا اس ایسے زباہ کرنا بعد بکری سے تم کس کے جس خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیبر میں ایک یہودی عورت نے ایک بنی ہوئی بکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے بطور حدیہ پیش کی یہ جنگ خیبر چھگمز اسلام کی تاریخ اس میں اور اس جنگ کے حالت میں بھی ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی صرت نگار چلیکن کی اچھن چکی اخلاقی قدر دشمنن تھی جنگ کا عالم گرم تھا لیکن اس کے باوجود بھی دعوت کی گئی اور دعوت قبول کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی کا واقعہ ہے جس میں اس نے زہر ملا دیا تھا تم یہودی خاتون ہیں اس دعوت اس کرو اس نبیس صلی اللہ علیہ وسلم محادث کیا اس نے ترومت زہر اور تس یہودی خاتونوں سے سجد پائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان انہوں گوش شان انہوں ماش وریع پسند کہ مستقی میں زہر ملو گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھایا اور صحابہ اکرام جو مجلس میں حاضر تھے انہوں نے بھی اس میں سے کچھ کھایا مگر فوراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لو اس بکری نے مجھے خبر دی کہ اس عورت اس میں زہر ملایا ہے یہ اس معجزہ سبق نمبر تین ایک فرض کے بارے میں نماز چھوڑنے والا کفر کے قریب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے دوسری روایت میں ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق تھے یعنی ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے اور نماز جون جون انسان چھوڑتا ہے وہ کفر کے قریب پہنچتا ہے سبق نمبر چار ایک سنت کے بارے میں والدین کے حق میں دعا کہ والدین ان حق اس میں کیا دعا قسمان گئی والدین کے لئے اس دعا کا احتمام کرنا چاہیے رب رحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے ہمارے پر اردگار ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچبر میں ہماری پرورش کی ہے دعا تھی کیا خوبصورت انفازن میشی ہے یعنی کہ آپ مول موج پہنیس بچس خطر کس مشقت تلنچ بے لوس محبت چاہسن چھنا سن ایک اس مولی سمائجے اور دعا تھی کیا چاہیے اللہ تعالیٰ حشنا ون کہ سوئی دعا کری تو یہ پرورش بے لوس اور محنت کش والدین کرنچ بچن خطر کس کس مسئبت تلنچ ہے جو محنت اور مشقت بچوں کے لئے والدین اٹھاتے ہیں اور جو مائی تھی اس محبت تس والدین اٹھاتے ہیں جس رحمت کر سوئی سینن والدین اٹھاتا ہے سبق نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت کون سا صدقہ افضل ہے کچھ صدق کچھ افضل آسن فرماؤنچی ٹویٹ نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہے کہ رمضان و مبارک بعد کون روزے افضل فرماؤنچی ٹویٹ نبیان صلی اللہ علیہ وسلم وہ شابان کے رمضان کی تعظیم کی وجہ سے عرض کیا گیا کون سا صدقہ افضل ہے فرمایا رمضان میں صدقہ کرنا روزدری میں صدق کارنچی سٹھا افضل سبق نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ان کا حکم نمان کر تکلیف دیتے ہیں کہ تکلیف کو ان بگ دیون کیا اللہ تبارک و تعالی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی ان پر دنیا اور آخرت میں لانت کرتا ہے اور ان کے لئے زرید کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے سورے احضاب اچھ آیت کریم مخترجم چیئے سبق نمبر سات دنیا کے بارے میں اللہ ہی روزی تقسیم کرنے والا ہے قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کرنی ہے اور ایک کو دوسرے پر مرتبہ کے اعتبار سے فضلت دے رکھیے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے امیری غریبی کانچو خوبصورت آسن کانچو کم خوبصورت آسن اللہ تبارک و تعالی کھیمتے مراتب کوئی انتیاد بار سے انساناں تھامیتے دنیا سے مل وہ اس لئے رکھیں تاکہ ایک دوسرے سے یہ کام لیتے رہیں امیری عیدیت اللہ تعالی اوشن کی اکتہ شکر بجائیں غریب عیدیت اوشن اللہ تبارک و تعالی کتہ صبر کریں سبق نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں کم درجے والے جنتی کا انام اس کے ادنا درجے جنتی ہے تمسور انام کیا ہے آخرت اس میں جنت اس میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا درجہ کا جنتی وہ ہوگا جس کے ایک ہزار محل ہوں گے ہر دو محلوں کے درمیان ایک سال کے برابر چلنے کا فاصلہ ہوگا یہ جنتی دور کے محلوں کو اسی طرح دیکھے گا جس طرح قریب کے محلوں کو دیکھے گا یا کمن یمن قطن پر چیز یقین تھا ہوں جب ہی آدمی ان چیزوں پر یقین رکھے گا تب عمال میں ہماری اضافہ ہوگا تب ہم اتنے مشتاق بنیں گے اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کے اور عملوں کے اور اخلاص اپنے اندر لائیں گے کہ اللہ تعالی نے چاہیے انعامات تمید آخرت اس میں اس قطر ہر ایک محل میں خوبصورت گہری سیاہ آنکھوں واری ہور ہوں گی اور اندہ باغ اور خدمت کے لئے لڑکے ہوں گے جس چیز کی بھی وہ طلب کرے گا اس کو پیش کر دی جائے گی یہ سب سے اتنا جنتی کا انعام اور اعزاز ہے اور عالی جنتی جو ہوگا اس کے لئے گیا انعام اور اقرام ہوگا یہ بارہ ہم شتبات میں آپ کو سناتے رہتے ہیں سبب نمبر نو قرآن سے علاج قرآن مقدس پر علاج قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ جب درخت پر فل انہیں آ جائے تو اسے کھاؤ موسمی پھلوں کا استعمال سہت کے لئے بے حد مفید ہے اور بہت سی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے سبب نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو سات سال کی عمر میں نماز کا حکم کیا کرو اور دس سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں مارو اور اس عمر میں پہنچ کر انہیں علاہدہ علاہدہ بستر پر صلاحو ترنسیتہ یتمیز یہ ست بغور وائٹ بچے تش نمائزن تلکین کری پیارت محبت سید پچھل دہ بغور وائٹ تش تھوڑا بہت ڈانٹ ڈپٹ کریں بچے مار دیسے تھی دن کی سوڑی ارمور ڈانٹ ات رہیت تھوڑا بوچ بچست تلکین نمائزن کریں اور دس سال کی عمر میں بچوں کی بستروں کو بلکل علاہدہ کر لیا کرو اللہ تبارک واتلہ دینی سمل کرنی استوفیق وصل اللہ وطلالہ خیر خلقی محمد و علی وصلہ و جمعین برحمتی کے ارحمد رحمت